بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کا کہنا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آسکی کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن 99 بلکہ پورے 100 حصوں کی رحمت فرمانی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہنم کو بھی بھر دیا جائے گا میرے بھائی قیامت کے دن رب کی رحمت کا سب سے بڑا انداز اور سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہوگا کہ جب وہ اعلان فرما دے گا کہ نکال دیجئے ہر اس شخص کو جہنم سے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان اور توحید موجود ہے یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ دنیا میں چوری کرنے والا آج جنت میں داخل ہو گیا دنیا میں گناہ اور برائیاں کرنے والا آج توحید کی وجہ سے جنت کا وارث بنا دیا گیا اور یہی ہے وہ بات جس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تم میں سے کوئی ایک بھی صرف اپنے آمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا سوال ہوا اے اللہ کے باق نبی علیہ السلام آپ تو اچھے آمال و کردار والے ہیں آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ بھی نہیں جا سکیں گے فرمایا جی ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکوں گا اس لیے قیامت کے دن جو اچھی جزا اور نعمتیں ملیں گی وہ جزا صرف اپنے آمال اور نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ساتھ اللہ کی رحمت بھی شامل ہوگی تو کام بنے گا اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندن بن جائیں گے وہ اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید اور ایمان کی دولت سے بلکل محروم ہوگے ورنہ ایمان اور توحید والا دل بالآخر جنت کا وارث بنا ہی دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمه سلام علیکم موسیقی